سو ہلو دوستو بیلکم بیک ٹو نیو ویڈیو دوستو ہمارچہ وردیش فوریسٹ ڈیپارٹمنٹ سے رلیٹڈ کافی ایمپورٹ اینڈ نوٹیفیکیشن سامنے آئی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر ادھیکاریوں کرمچاریوں کی بیٹک ہوئی ہے اور اس میں کچھ جو مین ٹوپکس تھے ان پر ڈسکشن کرنے کے بعد یہاں پر کچھ پدوں کو بھرنے کی بھی بات کہی گئی ہے کیونکہ اس میں مکھے منتری وغیرہ موجود نہیں رہتے ہیں یہاں پر ادھیکاریوں کی بیٹک ہوئی ہے اور اس میں کون سے پد بھرنے کی یہاں پر بات کہی گئی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا باقی تو جیسے کہ آپ لوگوں کو تھوڑے بہت بنوی بھا کے پدوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہی ہے جس کے اندر فوریسٹ گارڈ آ جاتے ہیں ان کا سبی کو اندازہ اور نولیج ہوتی ہے لیکن بنوی بھا کے اندر صرف جہیں تک پد سیمت نہیں ہے کچھ اور پد بھی ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر بھرے جاتے ہیں تو اس ہی کی انفرمیشن آپ لوگوں کو یہاں پر دی جائے گی کیونکہ کافی برش بیٹ چکے ہیں لیکن یہ بکینسی ہمارچ پردیش میں فوریسٹ بھا میں کوئی ہو نہیں پائی جس کارن یوہو کل بستری چرچہ ہوئی ہے ادھیکاریوں کی طرف سے اور بن منڈلک کی طرف سے یہاں وہ ایک بستریت میٹنگ جہاں پر کی گئی ہے ان ٹوپکس کو دھیان میں دیکھتے ہوئے اور بنوں کو مجبوط کرنے کے لیے یہ میٹنگ کروائی گئی اور اس میں ہی یہاں ان پدوں کو بھرنے کے لیے جوہاں وہ نیڑنے لیا گیا ہے تو کون سے پد رہیں گے کچھ برش ہو چکے ہیں جو کہ یہاں پد نہیں بھرے گئے ہیں اسی سے related کافی important notification جو ہوگی آپ لوگوں کو ہماری طرف سے بتائے جائے گی تو دھیان سے پوری information سنیے گا جو بھی اس بھرتی سے regarding updates ہوں گی وہ آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی تو دوستو دے ساتے ہو notification آپ سبھی لوگوں کی mobile screen پر اس ٹیم دیکھ رہی ہوگی تو بن ویفاہ کو اور گدی شیل بنانے کے پریاس بن بل پرمک ڈاکٹر پوونیش بولے کھالی پڑے منیسٹرل سٹاف کے پدوں پر یوہا بھرتی کروائی جائے گی جس سے جن پدوں کی ہم بات کر رہے تھے وہ رہیں گے آپ لوگوں کے منیسٹرل سٹاف کے ٹھیک ہے منیسٹرل سٹاف کے پد یوہا وہ بن ویفاہ کے اندر بھرے جائیں گے اسے کے ساتھ آدھیکاریوں کرمچاریوں کے ساتھ بیٹک میں یوہا وہ جہ چرچہ کی گئی ہے تو بن ویفاہ کے پی سی سے ایک فر ڈاکٹر پوونیش نے بتایا ہے کہ اپنے کارکار میں بن ول مکھیا کے روپ میں یوہا بن ویفاہ کو اور گتشیل بنانے کے پریاس کریں گے اور بن ویفاہ میں بکاس کاروں کو سرکار کے دیشن دیشن اور عام جنتہ کے حیطوں کے انصار کریانویت کرنے کا پریاس کیا جائے گا لیکن جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہماری ویڈیوز رہتی ہیں پدوں کو بھرنے سے ریلیٹڈ یوہاں کو روجگار دینے سے ریلیٹڈ تو اسی پر مہن بات یہاں پر کریں گے ایک تو بات ہو گئی کہ یہاں پر جو ہمارا بن منڈل ہوتا ہے اسے سودریڈ بنایا جائے گا مجبود بنایا جائے گا اور ڈاکٹر پابنیج شکروبار کو بن ویفاہ کے عدی کاریوں کے رمچاریوں کے ساتھ بیٹھ کر رہے تھے تو اس موقع پر یوہابو ہمارچ پردیش بن ویفاہ میں منسٹر سٹاف کی بھاری کمی پر چنتہ جاہر کی گئی ہے اور پچھلے کئی برشوں سے یوہابو بیواغ میں منسٹر سٹاف کی بھارتی نہیں ہو پائی ہے جس کارینا بن ویفاہ میں سینکڑا لیپک اور منسٹر سٹاف کے پر یوہابو رکیت پڑے ہوئے ہیں منسٹر سٹاف ایک حساب سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا جو ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی کوئی سٹینو گرافر ہوتا ہے کوئی کلرک کا کام کرتا ہے مطلب جو لیخت کے کام ہوتے ہیں اسے ہی کہتے ہیں منسٹر سٹاف ایک حساب سے آپ اسے ہی دیکھ سکتے ہو جو کمپیوٹر پر کبھی ور کرتے ہیں کوئی ڈاٹا انٹر کرنا ہو اس طرح کے پاس جو ہوتے ہیں وہ منسٹر سٹاف کے اندر آتے ہیں تو ان میں یوہاب بھاری کمی یہاں پر جاہر کی گئی ہے جسے کارینا یوہابو کافی بات ہیں جو ہوتی ہیں وہ اتھپناہ ہو رہی ہیں بیواغ کے اندر اسے کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے پراتھ مکتہ ان کی بنبیواغ میں عرصے سے رکھت پڑے منسٹر سٹاف کے پدوں کو بھرنے پر رہے گی اور یہ بات یوہابو کہہ دی ہے کہ پریفرنس جو دی جائے گی وہ منسٹر سٹاف کے پدوں کو بھرنے پر ہی دی جائے گی سب سے پہلے جہاں پر بکینسی ہی فیلپ کی جائے گی اور پیچھلے کئی برشوں سے یوہاب منسٹر سٹاف کے پدوں کو بھرنے کے لیے کوئی بشیش پریتن نہیں کیے گئے اور اسی پرگار انہوں نے بنبیواغ میں انہے رکھتیاں کو بھی پراتھ مکتہ کے انصار بھرنے کے لیے بھرسک پریاس کرنے کی بات یوہابو کہی ہوئی ہے لیکن آبی تک یہاں پر برستری تچرچہ ہی ہوئی ہے اس میں یوہابو چنٹا جنہ کی جو باتیں دی وہ سامنے آئی ہوئی ہیں اور پریفرینسز کے ادھار پر منسٹر سٹاف کے پدوں کو بھرنے کی اور ساتھ ساتھ کچھ اور پد جو یہاں پر اکت پڑے ہوئے ہیں انہوں کو بھرنے کی یہاں پر بات کہی گئی ہے کیونکہ پہلے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ یہاں پر بستری تچرچہ بھی ہو لیکن اب بستری تچرچہ ہوئی ہے تو پدوں کو بھرنے کی بات سامنے آئی ہوئی ہے تو یہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں جو کیابنیٹ میں جائیں گے وہاں پر یا ان پدوں کو بھرنے کی جو وہ پودھ طرح سے جو ہوتی ہے وہ منجوری لی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ information کافی important تھی کہ اس طرح کے پدھ بھی جو بنویوا کے اندر ہوتے ہیں جو کی جلد ہی آپ لوگوں کو دیکھنے کا مل جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے کبھی جیسے نام سنا نہیں ہوگا کہ منسٹر سٹاو کے پدھ نکالے گئے ہیں ہمارچہ پردیش میں بنویوا کے اندر کیوں؟ کیونکہ تین سال لگ ہوگا ہمیں بھی بیڈیز بناتے ہوگے لیکن ابھی تک اس طرح کے پدھ کبھی بھی یہاں پر نہیں آئے ہوئے ہیں اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بنویوا کے اندر ایک نئی بکینسی رہے گی کیونکہ پچھلے کئی برش ہوگئے کہ یہ بکینسی پھیلا پہ ہی نہیں کی گئی تھی آسے پانچ سے سات سے دس سال پہلے بھری ہوگی اس میں کسی کو پدا نہیں جالتا تھا اس ٹیم نوٹیفکیشن سے سامنے نہیں آتی تھی لیکن اب الیٹ ہر کسی کو ہونا ہوگا اور اس لئے یوہو یہاں پر منصر سٹاو کے پدھوں کو بھرنے کہ یہاں پر یوہو منجوری دے جائے موسیقی